ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجھرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بروق اقدم آگ کے نتائج کرونا کی شدت میں کمی چوبیس گھنٹوں میں نو افراد پر انتقال پاکستان میں کرونا کی تلزید شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ ستتر ہزار ایک سو ساٹھ ہو گئی وزیر عظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی کریم کی اصوے حسنہ اخلاقی مایار کا آلہ ترین نمونہ ہے ہمارے نبی نے اپنے کردار سے صادق و امین سے اخلاقیات کا مایار بلند کیا پی ڈی ایم بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے شام احمد قریشی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں فیڈریشن کی مقالف ہیں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کشتی پرفارنگ سے بھارتی ماہگیر کی ہلاکت کے دعوے کو مسترد کر دیا پی ایم ایسے کسی ایسے واقعے سے لائلم ہے جہاں کوئی ہلاک یا زخمی ہوا ہو پکڑی گئی کشتی کے دستاویزات میں ایسا کوئی نام نہیں تحریک لبائک پاکستان کی مظاہرین کا وزیر آباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان گزشتہ روز وفاقی وزارت داخلہ نے تحریک لبائک پاکستان کا نام کالا دم لسٹ سے نکالنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا پیٹرولی مسنوان کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹ کرائیوں میں منمانہ اضافہ کرائیوں میں اضافے سے لوگوں کی مشکلات مزید بڑھاتی گئی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزاربشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کورونا کی شدت میں کمی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کورونا وارث کے مزید نو افراد انتقال کر گئے جبکہ چارس و ننچاس کورونا وارث کے مریضوں کی تصدیق ہوئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چارسو انانچاس نئی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو چھے اتر سن میں چار لاکھ اکتر ہزار ناؤسو تیریسر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو تینتالیس ہزار تین سو چورانوے اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار ایک سو اکیاون جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو پچانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ گیارہ لاکھ تیریس ہزار تیریس افرات کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار سات سو نو نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ پچھس ہزار آٹھ سو اسی مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو پینتیس مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں نو افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو سنتالیس ہو گئی پنجاب میں بارہ ہزار ناؤ سو انانچاس سن میں سات ہزار پانچ سو چھانوے خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار سانت سو چوہتر اسلام آباد میں ناؤ سو چوالیس ولوچستان میں تین سو سنتالیس گلگت بلتستان میں ایک سو چھاسی اور ازار کشمیر میں سات سو اکتالیس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر عظم عمران خان نے جونتھن ہالسلے کے مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اخلاق میار کا آلہ ترین نمونہ ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیر عظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جانتھن ہالسلے کا مضمون شیئر کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اخلاقی میار کا آلہ ترین نمونہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار صادق و امین سے اخلاقیات کا میار بلند کیا اخلاقیات کا میار بلند کرنے کے بعد عظیم ریاست مدینہ وجود میں آئی یاد رہے چند روز قبل وزیر عظم عمران خان نے اسلامی ممالک کے سپیروں سے ملاقات میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے قانون کی حکمرانی پلاہ بہبود علم کے حصول پر غیر متزلزل توجہ ہونی چاہیے پی ڈی ایم بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے لانگ مارچ ہو یا شارٹ مارچ خبرانے والے نہیں ہیں پی ڈی ایم والے اتجاج اور مارچ کا شوق پورا کر لیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا بیان میں کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں فیڈریشن کے مخالف ہیں کہ احتجاج اور مارچ کا شوق بھی پورا کر لیں ماضی کی تحریکوں کی طرح اس دفعہ بھی پی ڈی ایم کو مایوسی ہوگی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور اسیملی سے باہر بیٹھنے والے وقت کا انتظار کریں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ پی ڈی ایم بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جو فیڈریشن کی حامی اور قومی سیاسی جماعت ہے دوہزار تیس کے انتخابات میں بھی تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی جبکہ تحریک انصاف کو کمزور ملکی معیشت ورسے میں ملی انہوں نے کہا کہ اقتدار ملا تو خزان خالی اور ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا ہماری پہلی ترجی عوام کو عالمی سطح پر مہنگائی کے روجہان کے اثرات سے بچانا ہے جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ پاکستان کا ہر شہری سر اٹھا کر چلے میری ٹائم سیکیارٹی ایجنسی نے فارنگ سے بھارتی ماہی گیر کی حلاقت کے دعوے کو مسترد کر دیا کسی ایسے واقعے سے لا علم ہے جہاں کوئی حلاق یا زخمی ہوا ہو مزید تفصیلات جانتے ہیں اس لیپورٹ میں تفصیلات کے مطابق پاکستان میری ٹائم سیکیارٹی ایجنسی نے بھارتی ماہی گیروں کے معاملے پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ پانچ نومبر کی شام پی ایم ایس اے کا جہاز معامل کی گشت پر تھا کہ پاکستانی حدود میں غیقانونی شکار پر چند بھارتی ماہی گیر کشتیوں کا مشہدہ کیا پاکستان میری ٹائم سیکیارٹی ایجنسی کی جانب سے وارننگ کے بعد حدود سے نکل جانے کی ہدایات پر عمل نہ کرنے پر پدمنی کوپا نامی ایک کشتی کو پکڑ لیا جس میں چھ ماہی گیر سوار تھے ماہی گیروں کی شناک بھوپت بابو، سنجے شیدوہ، کشور مشیہ، نرندر بوجار، اے وڈو، سنتوش اور رامو بوجات کے طور پر ہوئی ہے انہیں مزید تفتیش کے لیے پولس کے حوالے کر دیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے دعوے پر ترجمان کے مطابق پی ایم ایس اے کسی ایسے واقعے سے لا علم ہے جہاں کوئی حالہ یا زخمی ہوا ہو پکڑی گئی کشتی کے دستاوے ذات میں ایسا کوئی نام نہیں جو غیر ملکی میڈیا نے دعوے کیا ہے پاکستان میری ٹائم سیکیارٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کشتی جل پری یا اس کے عملے کی تعداد کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ماہیگینوں کے معاملے میں انسانی ہمدردی کو اولیت دی جاتی ہے تحریک لبیق پاکستان کے مظاہرین کا وزیر آباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کال ادم تیل پی پر پابندی ختم کرنے کے معاملے پر وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سمری وزارت داخلہ کو محصول ہوئی تھی جس کے بعد وفاقی وزارت داخلہ نے کال ادم کا اسٹیٹس ختم کرنے کا نوٹفکیشن جاری کیا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں تحریک لبیق پاکستان کے مظاہرین کا وزیر آباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کال ادم تیل پی پر پابندی ختم کرنے کے معاملے پر وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سمری وزارت داخلہ کو محصول ہوئی تھی جس کے بعد وفاقی وزارت داخلہ نے کال ادم کا اسٹیٹس ختم کرنے کا نوٹفکیشن جاری کیا تھا تحریک لبیق پاکستان کو انصداد دہشتگردی ایکٹ 1957 کے سب سیکشن ایک کے تحت کال ادم جماعتوں کی فہرس سے نکالا گیا انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت شیڈیول پرسٹ میں رکھا گیا تھا نوٹفکیشن کے مطابق تحریک لبیق پاکستان کو محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارش پر 15 اپریل 2021 کو کال ادم تنظیم قرار دیا گیا تھا تحریک لبیق پاکستان کی آئین اور قانون پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی پر نام کال ادم کی فہرس سے نکالا گیا جبکہ تنظیم پر آئے تمام پابندیاں ختم کر دی گئیں قبل ازی پنجاب کابینہ نے تحریک لبیق کا نام کال ادم کی لسٹ سے نکالنے کی سفارش کی تھی اور وفاقی کابینہ نے پنجاب حکومت کی سفارشات کی منظوری دی تھی مہنگائی میں دن بدن اضافہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کئی شہروں میں ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں پابلک اور گوڈز ٹرانسپورٹ کے کرائیوں میں اضافے نے لوگوں کی مشکلات مزید پڑھا دی ہیں دوسری جانب کوئٹا میں پاکستانی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس مگل چھدہ ایرانی پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کوئٹا شہر میں دستیاب ایک سو بیس روپے فی لیٹر کا ایرانی پیٹرول ایک سو چالیس روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے لیکن غیر قانونی پیٹرول کے خلاف انتظامیاں کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہے خیال رہے کہ ملک میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ایک سو پینٹالیس روپے سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ مشیر خزانہ شاکت ترین نے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں مزید اضافے کا اشارہ دیا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ تی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹنز پر پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان تیگ تی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا مواشی دہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا آر سانہ کادی کاؤک پارو کی نردی زنفکار توبہ شکیل تیک ٹی بی پاکستان